اسلام علیکم دوستو جیسے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے تو اس لحاظ سے میں آپ کے لئے یہ بام یا رب کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے جوائنٹ سپین آرثرائٹس ہیڈ ایکس بیک ایکس سٹیفنس چیسٹ کورٹ کے لئے ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے یہ ریسپی اور سردیوں سے استعمال ہو رہی ہے بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بیز ویکس جو کہ پنسار سے آسانی سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ آج کل بازار میں اس کے پیلٹس بھی ملتے ہیں یہ میں نے لی ہے ٹین گرامز اب میں اس ٹین گرامز بیز ویکس میں ون فورت کپ کلونجی آئل اور بلیک سیٹ آئل ایٹ کروں گی جو کہ فور ٹیبل سپونز کے برابر ہے یہ ون فورت کپ اور فور ٹیبل سپون کلونجی آئل میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے برابر ہلدی پاؤڈر اور ٹرمریک پاؤڈر اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں پنچ آف سیفرون اور زافران یہ آپ ون فورت ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے اس میں ون پنچ آف سیفرون ایٹ کر دیا اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں چھوٹی الائچی ہاف ٹی سپون اور کرڈموم ہاف ٹی سپون نیکسٹ انکریڈینٹ جو میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیمنیمن پاؤڈر اور درچینی پاؤڈر ہاف ٹی سپون اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب جائفل پاؤڈر اور نٹھ مک پاؤڈر اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں فور گرام سکیمفر اور کافور یہ بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گا یہ ہے منتھول کرسٹلز یہ میں ایٹ کر رہی ہوں فور گرامس یہ بھی آپ کو ہربل شاپ یا پنسار سے ایزیلی مل جائے گا یہ میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں یہ بھی فور گرامس ہے اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں ایک چھوٹکی سندل ووٹ پاؤڈر کا اب اس مکسچر کو میں ڈبل پوائلر میتھرڈ کے ذریعے میلٹ کروں گی اور اُبلتے ہوئے پانی میں یہ بول رکھ دوں گی یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں ملٹ ہو جائے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آئل میں نے اتار لیا ہے اور سارے انگریڈینٹس اس میں ملٹ ہو چکے ہیں جس میں کیمفر، منتھول اور بیز ویس شامل ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے مکس کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں کلوف آئل ایٹ کروں گی تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں اسی طرح سے مکس کرتی گئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے اور ہارڈ ہو چکا ہے اب میں اس میں کلوف آئل ایٹ کروں گی یہ بھی آسانی سے پانچ سار سے مل جاتا ہے میں اس میں یہ دو ڈروپرز ایٹ کر رہی ہوں یہ دو ڈروپرز 20 ڈروپز کے برابر ہیں اگر آپ کے پاس یہ ڈروپر نہیں ہے تو پھر آپ اس میں 20 ڈروپز کلوف آئل کے ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اسے کسی کنٹینر میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے ہمارا بلیک سیٹ رب اور بام اب ریڈی ہو چکا ہے آپ کو سر میں درد ہو بیک میں پیل ہو یا آپ کو چیسٹ کنجسشن ہو رہا ہو آپ تھوڑا سا یہ بام لیں اور اس کو آپ رب کریں اور کچھ ہی دیر میں آپ کو ایز فیل ہوگا دیکھنے کا بہت شکریہ پلیز سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا